اور اس میں آپ اختصاص کے ساتھ تلفز اس کے لیے رجوع کر سکتے ہیں اور عام آدمی کے پڑھنے کے لیے ایسی کتاب ہے کہ جو سرحانے رکھی رہے ہیں اور میڈیا کے لوگوں کو تو ضرور اسے دیکھنا چاہیے اساتذہ کو ضرور دیکھنا چاہیے اس لیے کہ اردو کی تلفز کی غلطیوں میں سب سے زیادہ شریک آج کل اساتذہ ہیں اور میڈیا کے خواتینوں حضرت سے ہیں اور ایک اور جو کام انہوں نے سرم جان دیا اور کام کر رہے تھے وہ اردو اردو نکشنری پر بھی کام کر رہے تھے اور انہوں نے بہت سارا کام کر لیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آکسفرڈ یونسٹری کے دوستوں نے بتایا تھا کہ ابتدائی نویت کا سارا کام یعنی سمجھئے پچیس سے تیس سیسر تک کا کام انہوں نے جمع آوری کا وہ کر لیا تھا آپ کے علم ہے کہ اردو کی ایک بہت بڑی لغت تاریخی اعتبار سے مرتب کی گئی اردو نکشنری بورڈ کی طرف سے مولی عبدالحق صاحب اس کے نام نامی سے پہلے وہ اس کا کچھ نام مختلف تھا پھر اس کا نام اردو نکشنری بورڈ رکھا گیا حقی صاحب نے اس کی مولی صاحب کے زمانے میں بھی اور مولی صاحب کے بعد جیسے فرمان فتح پولی صاحب نے انہوں نے بڑا کام کیا اس لغت کے سلسلے میں پھر حقی صاحب نے اس کی جو اصول عذابت اور اس کے مرتبین و ترطیب کے جو مراحل کا اپتداری زمانہ تھا اس میں بہت کام کیا اور یہ کام وہ ہے کہ ایک سطح پر احزازی نوئیت کا اور یہ وہ اپنی جو سرکاری ذمہ داریاں تھی ان کے ساتھ ساتھ سر انجان دیتے تھے اور سمجھئے کہ وہ ہمارے آج زمانے میں پاکستان ٹیلیویجن کے سیلس کے شعوبے سے وہ وابستہ تھی تو جب اس سے فراغت ہوتی یا اس زمانے میں بھی جب وزارتوں سے وابستہ تھی وہ گھر کے لئے بہت کم وقت نکال پاتا تھا ہماری ان کی لیگم صاحبہ اور ہماری بھابی بے حد دونوں میں آپس میں بہت رفاقت کی حد درجہ بہت خود بہت و بہت آپس میں محمد تھی اور وہ جیسے کہتے ہیں ہیرے کی طرح مجھ کو سمحالہ رکھا انہوں نے بہت ان کی نازبرداری کی اور بھابی نے بہت خیال ان کا کیا اور ایک بات میں ارس کروں حقی صاحب شروع میں جب میں میری نوجوانی تھی اور ان کی بھرپور جوانی تھی تو میں نے ان کو دیکھا وہ بہت خوش لباس آدمی تھی نہایت اچھے یعنی عام طور پر ایک زمانہ تھا جب شوارہ کا بے ترتیب ہونا یعنی شیردانی پر اگر داغ نہ پڑے ہوئے ہوں اور بال نلشے ہوئے نہ ہوں اور بیتر تیوی لباس کی یہ سب یہ فیض صاحب صحیح قصہ ختم ہوا تھا اور خوش لباسی کا صلی اللہ نہیں اتخاب صاحب آپ نے بھی خوش لباسی کی نہیں تو ہمارے برگوں نے ہی رہا ہے ہمارے برگوں نے قائم کر دی تھی حقی صاحب بہت ہی بہت لسن جو بہت ہی بعض ایسی باتیں جس کا بیان نہیں ہو سکتا لیکن سب نے آمین آمین